مریم نواز اور کے اپنیٹ آئیت سبتر وطن واپسی کے لیے لندن سے روانہ مریم نواز کا کہنا ہے اپنے ملک جا رہے ہیں عدالتوں میں پیش ہوں گے دنیا جانتی ہے یہ احتساب نہیں انتقام کراچی اکتوبر میں بھی گرمی کے نشانے پر سمندری ہواوں نے موں پھیر لیا سورج پھر آنکھیں دکھانے لگا شہر میں آج بارہ اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان پورا ہفتہ گرمی کی لہت جاری رہے گی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا کراچی میں ہیٹ ویف کے خطرے کے باعث اسپتالوں میں مرجنسی نافذ ہیٹ سٹروک سینٹرز فال کر دیے گئے اب باسی شہید اسپتال میں بھی خصوصی ہیٹ ویف سینٹرز کائیں کراچی میں خواتین کے بعد اب مرد چھوڑا گروپ کے نشانے پر گل ستانے جوہر میں چھوڑیوں کے وار سے ایک شخص زفنی خطرات ملزم آخر کب پکڑا جائے گا شہر میں خوف کے سائے سیڈیڈی کے گل ستانے جوہر میں چھاپے پیٹل پانپس کی بھی نگرانی آج اکتوبر دو ہزار پانچ کے ہالناک زلدلے کو بارہ برس بیٹ گئے آٹھ بج کر باون منٹ پر جام بھاک افراد کی یاد میں سائرن بجائے گئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی خوفناک زلزلے میں ستر ہزار سے زائد افراد جان سے گئے مزفر آباد میں یادگار شہدہ اس زلزلہ پر مرکزی تقریب کا انکات بالا کوٹ میں دوائیہ تقریب جام بھاک طلبہ کے والدین بچوں کی یاد میں رو پڑے بوائز سکاؤٹس کے دستے نے مارگلہ ٹاور پر سانہی کی یاد میں پھول چڑھائے لیٹنٹ جنرل رزوان اختر نے قبل از بوکس ریٹائرمنٹ لے لی لیٹنٹ جنرل رزوان اختر دی جی رینجر سندھ اور ڈائریکٹر جنرل آئیس آئی کی عہدے پر بھی تائینات رہے لیٹنٹ جنرل رزوان اختر کی مدت ملازمت فروری دوہزار اٹھارہ میں مکمل ہونا تھی لیٹنٹ جنرل رزوان اختر کے کہنا ہے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے فوج کو کبھی بھی ضرورت ہوئی تو حاضر ہوں گا بوجھل دل مگر اتمنان کے ساتھ کبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست کی دنیا کی عظیم فوج کے ساتھ کام کرنا اعزاز کی بات تھی تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی دو وکٹس گرا دی امین اے شیر اکبر خان اور جمشید خان پی ٹی آئی میں شامل بونیر میں تحریک انصاف کا جلسہ آج ہوگا امران خان خطاب کریں گے سوات میں جے وائی فے آزگراسی گراؤن پر اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی جلسے کی تیاریاں مکمل سیکیورٹی کے سافت انتظام گزرنوالہ کے دی ایچ کیو اسپتال میں نشائی کی گھنڈا گر دی اسپتال میں داخلے سے روپنے پر ساتھ کہ ہمراہ سیکیورٹی گارڈز کو تشدد کا نشانہ بنا رہا فشاور میں ڈینگی کے وار جاری خیبر ٹیچنگ اسپتال کا ملازم ڈینگی وائرس سے جان بہاق وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد انچاس ہو گئی قد آٹھ فٹ ساڑھے چار انچ بھکر تھا طویل القامت اجاز احمد قسم پورسی کی زندگی گزارنے پر مجبور قرآت کی کمی سے جسم لاغر اور کمجور مونے لگا مالی مدد کے لیے مقیر حضرات سے اپیل بینائی سے محرون سلمان احمد کامیابیاں سمیت رہا ہے یوتھائکن ایوارد اور برے آزم ایشیا میں کومن ویلچ یوتھ ورکرز ایوارد اپنے نام کیا سعودی عرب کے شہر جدہ میں شاہی محل پر فائرنگ دو روائل گارڈ شاہ بھاگ تین زخمی سیکیوٹی اہلکاروں کی جوابی کاروائی میں حملہ ور مارا گیا امریکہ افغانستان میں دائف کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے سابق افغان صدر حامد کا ارضائی کا بڑا الزام کہتے ہیں امریکہ کے دائش سے رابطے ہیں شدد پسند تنظیم امریکہ کے ہیلیکاپٹرز بھی استعمال کرتی ہے امریکی صادر کی شمالی کوریا پر پھر کڑی تنقی ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے شمالی کوریا نے امریکی مذاکرات کاروں کو صرف بے وقوف بنایا پیانگ ینگ کے خلاف زارہانہ پالیسی ہی کام کرے سمندری توفان امریکی ریاست مصبی سی کے بعد لوسیانہ سے بھی ٹکرا گیا لوگ گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے توفان کا روکب البامہ اور تینیسی کی جانب ایزیا کی ہاکی کپ میں شرکت کے لیے پاکستانی تیم بنگلہ دیش روانہ کپتان ارفان خان کا کہنا ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے تیسرا میچ بھارت سے قوم جیت کے لیے دعا کرے دو بیٹس کا آج تیسرا روز پاکستان ایک آون رنج سے بیٹنگ کا آغاز کرے گا سری لنکا نے اپنی پہنی اننگز میں چار سو بیاسی رنز بنائی ارجن ٹائن اور آس پریل بھی ہاکی پیئرز کی مزار قائد پر حاضری کھلاڑیوں کو گاد آف آنر پیش کیا گیا کھلاڑیوں نے اجائب گھر کا بھی دورہ کیا قائد کے زیر استعمال چیزوں کے ساتھ سیل فی بنائی اداکار آمیر خان ترگی پہنچ گئے آئس کریم بیش نیوالے کا فن دیکھ کر مسٹر پا فیک حیران اور کارٹون راکٹ اور گڑیا نے آسمان رنگین بنا دیا میکسی کو میں بیلون فیسٹیوال گینے کار بڑی تعداد نے لوگوں کی میلے میں شرک کر 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے